بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتقاہ ماہ رمضان کی بہترین عبادت سمجھا جاتا ہے جس میں انسان دس روز تک ترک دنیا کر کے اپنے خالق کی عبادت کرتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتقاہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اور دوزخ کے درمیان تین خندکوں کا فاصلہ کر دیتا ہے ہر خندک مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے سورہ باکارہ کی آیت نمبر دوست سولہ میں اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے اہد و پما لیا کہ وہ میرے گھر کو تواف کرنے والوں اعتقاہ بیٹھنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف کر دیں آیت مبارکہ کے منرجاع سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ گھر بیت اللہ شریف کے تواف اور رکوع و سجود کے ساتھ ساتھ اعتقاف کو بھی قربِ الٰہی کا ذریعہ بتایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دو اولوالعظم پیغمبروں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ معتقفین کے لیے انتظام و انسحرام کریں اس سے اعتقاف کے قدیم ہونے اور انسانی شخصیت کی تعمیر میں روحانی اثرات مرتب کرنے کا پتا چلتا ہے حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکم سے بیس رمضان تک اعتقاف کرنے کے بعد اشارت فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے اشرے کا اعتقاف کیا پھر درمیانی اشرے کا اعتقاف کیا پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری اشرے میں ہے لہذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتقاف کرنا چاہے وہ کر لے ایک جگہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتقاف کرتے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے آخری دس دن کا اعتقاف کیا وہ ایسا ہے جس نے دو حج اور دو عمرے کرنے کا ثواب پایا سبحان اللہ اعتقاف کی تین اقسام ہوتی ہیں جن میں سنت مستجب اور واجب شامل ہیں اعتقاف سنت میں مسلمان رمضان کے آخری دس دن دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے اس کا ایک خاص مقصد رمضان کی تاک راتوں میں عبادت کرنا بھی ہے اعتقاف مستجب کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں یہ کبھی بھی ایک دن یا چند گھنٹوں کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر انسان مسجد میں داخل ہو اور اعتقاف کی نیت کر لے تو تمام عبادت کا ثواب اعتقاف کے برابر ہی ہوگا اعتقاف واجب میں روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے اور یہ اس صورت میں کیا جاتا ہے جب انسان نے کوئی منت مان لکھی ہو کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتقاف کروں گا اعتقاف کی سعادت حاصل کر کے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس دنیا اور آخرت میں صرف ایک ہی قوت ہے جو انسان کو کبھی تنہار نہیں چھوڑ سکتی انسان اکیلا آیا ہے اور اسے اکیلا ہی اس جہان فانی سے کوچ کرنا ہے سوائے اللہ کے کوئی رشتہ انسان کے کام نہیں آئے گا لیکن اگر بندے کا اس کے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو اسے کسی کی ضرورت نہیں اللہ تعالی ہمیں نیک عمال کرنے کی تحفیق عطا فرمائے